جاوید اکبال اور پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور جتنے بھی فیلز کا میں نے ذکر کیا اس میں آپ کو نظر آئیں گے بہترین ڈاکٹرز آپ کو ملیں گے بہترین انجینئرز آپ کو ملیں گے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں پاکستان کے قابل ترین پروفیسرز آپ کو ملیں گے اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے صرف اس ٹیلنٹ کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے جب یہ چینلائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ٹیلنٹ ان بچوں کا ٹیلنٹ او بھر کے سامنے آتا ہے اور پھر وہ مختلف فیلز میں جا کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں نہ صرف اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں بلکہ ملک کے لیے بھی باعث فخر ہوتے ہیں بلکل ایک ایسے ہی ٹیلنٹڈ بچہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے اور ہم ان سے گفتگو کریں گے اس بچے کو ننہ پروفیسر کہا جاتا ہے ننہ پروفیسر کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مختلف کالجز میں جا کے سکولز میں جا کے بلکہ یونیورسٹیز میں جا کے بڑے بڑے طلبہ کو طالبات کو وہ موٹیویشنل سپیچز دیتے ہیں اور وہ ان سے بات کرتے ہیں اپنے ملک کی بات کرتے ہیں اپنی مٹی کی بات کرتے ہیں پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں اور وہ ننہ پروفیسر ہے حماد صافی حماد السلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آپ کیسے ہیں خیریہ سینڈ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیسے لگتے ہیں آپ کو آپ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں کالجز میں جا رہے ہیں اور لیکچرز دے رہے ہیں موٹیویشنل سپیچز دے رہے ہیں تو اتنی کم عمر میں آپ یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں آپ جی جی very good question interesting question یہ کہ میں سمارٹ ورگ کرتا ہوں سمارٹ ورگ اب سمارٹ ورگ سے مراد کیا ہے مطبق میرا ہر ایک سیکنڈ ہر ایک منٹ ضروری ہے ہر ایک سیکنڈ قیمتی ہے میرا میں اس کو ضائع نہیں کرتا میں اورڈینری سٹوڈنٹ کی طرح کام نہیں کرتا کنونشنل کی طرح وہ ایڈوکیشن ہی کرتا کہ ایک سال بعد سولہ سال ہم ویٹ کرتے ہیں پیچڈی کے لئے میں وہ کام نہیں کرتا میں چھ مہینوں میں دو کلاسیں ختم کرتا ہوں صحیح اور میرا یہ ارادہ ہے کہ پندرہ سال کی عمر میں ہی میں پیچڈی کرلوں اچھا زبردست یہ تو بڑی آپ کی زبردست کمیٹمنٹ ہے اور زبردست عزم ہے اب آپ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ خود کس کلاس میں پڑھتے ہیں میں خود ہی سکس کلاس میں سکس کلاس میں اور آپ کی ایج کیا ہے میری ایج نے ہونی ایج الیون ایج اور سکس کلاس میں اور اس کے بعد جا کے آپ یونیورسٹریز کے طلبہ اور طالبات کو لیکچرز دیتے ہیں موٹیویشنل سپیچز دیتے ہیں موٹیویشنل جو سپیچ ہوتی ہے اس میں کیا آپ کا موضوع کیا ہوتا ہے جنرلی کیا ٹاپکس ہوتے ہیں آپ کے زیادہ تر سکسس کے بارے میں ان کی سیکلٹ آف سکسس جو ہو گئی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جب ہم یہ بیسک ہوتا ہے سکسس کا کہ ہم اپنے میجن و ویجن میں کامیاب پیسے ہوں گے اور ہم اپنے ملکوں کے سلوشن کریں گے کچھ ایک سے اگزیمپلز ہوتے ہیں انہیں دیتا ہوں ٹھیک ہے اگزیمپلز آپ کہاں کہاں سے دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں وہ میں تو گوگل یوٹیوب سے سیکھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اپنے ٹاپک پریپیر کرتا ہوں اور پھر ہونے جا کے ڈیلیور کرتا ہوں اور زیادہ تر وہ اگزیمپل دیتا ہوں کہ ہمیں مشکلات فیس کرنی چاہیے مشکلات جو ہوتی ہے وہ ہر ایک ڈریم میں جو ہمارا خواہش ہوتا ہے اس میں خام خام مشکلات آتی ہے اور ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے نہ کیے کہ رسے میں ہی ہم اپنے مشن کو چھوڑ کر پیچھے باغ جائے پیچھے ہڑیا یہ اتنا اعتماد اور کانفیڈنس آپ میں کیسے آیا کہ آپ پڑھتے تو سکس کلاس میں ہیں لیکن اتنے بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں آپ کو خوف نہیں محسوس ہوتا آپ کے کانفیڈنس آپ کا شیٹر نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کیونکہ ان سپیچز میں پروفیسرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں پیش ڈیز بھی بیٹھے ہوتے ہیں سینئر لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں دانشور بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو خوف نہیں آتا آپ کو دیکھیں سر نہ خوف نہ ڈر پر نہ ہار اگر ہم اپنی زندگی سے یہ نکال لیں اور اپنے آپ میں بلیو رکھے کہ میں کر سکتا ہوں تو پھر ہم جا کر وہ کر سکتے ہیں دیکھیں کہ ہر ایک انسان ہوتا ہے جس طرح آپ نے بات کی جو سپیچ کے لئے کھڑا ہوتا ہے وہ اڑھ رہتا ہے اندر سے وہ گھوڑ رہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں اور میں وہ کر کے دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کہا گوگل یوٹیوب اور کہاں سے آپ انسپریشن لیتے ہیں یہ جو خود اعتمادی کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ خود اعتمادی آپ کس کو کہتے ہیں اور خود اعتمادی کیلئے آپ پڑھتے بھی ہیں کسی شاعر کو کسی دانشور کو کون پڑھتے ہیں کون آپ کو پرسند دے وہاں میں تو میری انسپریشن اور میرا جو رول موڈل ہے وہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اچھا زبردست اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ایک انگریز ایک باہر رحمتالعالی کے بارے میں بولتا ہے ہی وہاں کسی مدھا ہیں ہی وہاں کم پڑھا ہے اور ہی وہاں کم پڑھا ہے وہ اپنے دور کے آدمی تھے انہوں نے جو کرنا تھا اپنے دور میں ہو کر چوکے وہ اپنے دور سے آنے والے دور کے آدمی تھے اور وہ اپنے دور کے حالتے جنگ میں موجود تھے انگریز کہتا ہے کہ اگر ٹوینی فارس سنٹری میں اقبال زندہ ہوتا تو پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی تو اقبال ایسی طاقت ہے جو ایران میں بھی انقلاب بربہ لے آئی جس ملک میں بھی اقبال سکھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے اقبال کو وہ ملک آگے جاتی ہے کیونکہ اقبال کی جو فلسفہ خودی ہے ہم اپنے اندر کی خودی بل کرتے ہیں وہ ہمیں اس طرح ایک طاقت دیتی ہے اندرونی ایک جذبہ دیتی ہے کہ پھر ہم کر سکتے ہیں اقبال کی شائری سے بڑے بڑے ملک آج جب ہی ایران دیکھے کس جگہ تک پہنچ گیا اقبال کی وجہ سے انہوں نے اقبال کو پڑا ان کو سمجھا اور اقبال کو ایسے ایسے لوگ نہیں پڑ سکتے جو ہماری سکول میں اقبال پڑھایا جاتا ہے اقبال کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہم بچے صحیح نہیں سیکھتے اقبال ان کو پڑھنے کے لئے ان کے سوچ ان کے لیول کا ایک آدمی چاہیے ہمیں سکھانے کے لئے اگر ہم ایک آدمی ہیں اور وہ اس کے لیول پر سوچتا ہے اقبال کے لیول پر ان کی سوچ ہوتی ہے وہ ان پر سمجھ سکتا ہے صحیح اوریجنلی تو پھر ہم مطلب اقبال کو پڑھ سکتے ہیں اور ابھی دیکھیں اقبال کے کلام میں کبھی چینجز نہ آئیں ہیں نہ کبھی آئیں گی ہزاروں سال تک اقبال کی کلام میں چینجز نہیں آئیں گی کیوں؟ کیونکہ اقبال سنت اور قرآن مجید سے باہر گئے ہیں کیونکہ سنت اور قرآن مجید میں تو چینجز نہیں آئیں گی تو لہٰذا اقبال کے کلام میں بھی چینجز نہیں آئیں گی اور اقبال کے کلام کی طاقت بھی یہی ہے کہ جیسے قرآن کے سورہ شورہ میں ارشاد ہوتا ہے آیت کا مفروم ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی شاعری سنیں جو آپ کو زندگی دے جو آپ کو حمت اور حوصلہ دے تو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ گویا یہی حمت حوصلہ قوموں میں جان ڈالنے والی شاعری ہے تو گویا یہ شاعری وہاں سے بھی ثابت ہے کہ آپ ایسی شاعری کو آپ سنیں جس سے آپ میں ایک جذبہ پیدا ہو ایک کمیٹمنٹ پیدا ہو لیکن آپ نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس لیول تک جانا پڑتا ہے تو آپ کی تو بڑی کم عمر ہے اس کے باوجود آپ پھر کیسے کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے میں آپ سمجھ لیتے ہیں ان کو ہمارے ایک تیچر ہے وہ ہمیں وہ سب سکھاتے ہیں اقبال کے بارے میں ساری انہیں نے اقبال کو سٹڈی کیا ہے تو وہ اقبال کے سارے میں اور وہ اقبال کی وجہ سے ہی آگے ہے ٹھیک ہے اور اس میں اہم بات جو ہے وہ آپ کا ادارہ بھی ہے جہاں آپ کی گرومنگ ہو رہی ہے یونیورسٹی آف سپوکن انگلش اس ادارے کا بھی تو بہت بڑا کریڈٹ ہے اس ادارے کا بہت بڑا کریڈٹ ہے انہوں نے ہی مجھے اٹھایا مجھے بنیاد دی میری بنیاد انہوں نے ہی بیلت کی ٹھیک ہے اللہ میں اقبال کا کوئی شیر یاد ہے آپ کو اللہ میں اقبال تھے تو ہمیں بہت سارے شیر یاد ہے اچھا کوئی شیر آپ سنا دیں ایک شیر سنا کے پھر ذرا اس کو ایکسپلین بھی کر دیں کہ وہ کیا ہیں یقین کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ یقین پیدا کر اے غافی کے مغلوب کو مانتو ہے کہ اپنے آپ میں جو یقین ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں ڈالو اپنے آپ میں ہے جو بھی تم کام کرنا چاہتے ہو اس پہ یقین رکھو اچھا کام ہو اس میں یقین رکھو اور تم پھر وہ کر سکتے ہو یقین پیدا کرو کیا ہے اے غافی کے مغلوب کو مانتو ہے اقبال کے ایسے بہت شیر ہی مجھے آتے ہیں جی تو کوئی اور شیر آپ کو اللہ میں اقبال کا یاد ہو تو وہ بھی سنائی ہے در جی جی اقبال اس کا ایک شیر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال یہ کیسے مطلب یہ ان کے پاس یہ سوچ یہ ساری چیزیں کیسے ہیں اقبال خود ہی کہتے ہیں کہ نکلی تو یہ لب اقبال سے نجانے کس کی ہے یہ صدا پیغامِ سکون پہنچائی بھی گئی دل محفل کا تلپا بھی گئی کہ جو زبان جو ہے نکلی تو یہ لب اقبال سے یہ زبان پتہ نہیں کس کی ہے یہ آواز یہ کس کی ہے پیغام جو سکون ہیں وہ بھی پہنچا دیا اور یہ دل محفل کا جو دل ہے وہ بھی طلب آ دیا آپ یہ بتائیے ہماد کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں کیا آپ کی کیا سوچ ہے what is your thinking about your future first of all I wanna be a very good human human being and after that I wanna be a professor and I wanna be a leader professor and a leader بچے سے جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بنیں گے کوئی کہتا ہے انجینئر بنیں گے کوئی کہتا ہے پائلٹ بنیں گے کوئی کہتا ہے فوجی بنیں گے so what is your inspiration آپ پروفیسر بنیں گے آپ لیڈر بنیں گے کیا کیا اس کی انسپیریشن ہے آپ کی why دیکھیں سر میں پروفیسر اس لئے بننا چاہتا ہوں کیونکہ I choose humanity میں ہیومنیٹی کو چوز کرتا ہوں اور میں اس لئے پروفیسر بننا چاہتا ہوں yes leadership جو مسلمان لیڈر ہوتا ہے اس میں کیا خاصیت تین بڑی بڑی خاصیت ہوتی ہے پہلا ہے کہ وہ بہترین سپہ سالاروں دوسرا وہ صادق اور امین ہوں صحیح ٹھیک اور تیسرا تیسرا جو ہے ایک لیڈر کے لئے وہ دینداروں عمالداروں ٹھیک ہے اور society کو آپ کیا contribute کرنا چاہتے ہیں کیا آپ دینا چاہتے ہیں اس معاشرے کو اپنے ملک کو اپنی قوم کو جس طرح کہ آپ نے کہا اس سوال interesting question اس سوال یہ جو society کا آپ نے پوچھا میں society میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو متحد کروں اسے پھر ایک ڈیریکشن دوں ڈیریکشن کے بعد ان کو اپنی یہ جو چودہ سو سال کی تاریخ ہے وہ پڑھا ہوں اور پھر ان کو اقبال سکھا ہوں اور آنے والی دور کی ایک دنگلی سی تصویر ہونے دکھا ہوں بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ خود چونکہ ایک بچے ہیں اور ایلیون ایئرز آپ کی ایج ہے بچوں کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے جو آپ کی ایج کے ہیں چھوٹے ہیں آپ سے بڑے ہیں میں ان کو بچوں کو اور بڑوں کو جن کا ڈریم ہے مشن و ویجن ہے وہ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو راستہ ہے یہ جو ڈیریکشن آپ نے اپنے لئے چوز کی ہے اس میں مشکلات آئیں گی مشکلات اس میں بہت ساری آئیں گی لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے اس مشکلات کو فیس کرنا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے صحیح اور اپنے آپ میں بلیو رکھنا ہے اپنے جو گول آپ نے چوز کی ہے اس میں بلیو رکھنا ہے اور اس میں آپ نے اپنی تن مندر کی قربانی بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کا تعلق فاٹا سے ہیں محمد ایجنسی سے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو پاکستان کے قبائلی علاقے تھے جو فاٹا تھے اس میں حالات امن و امان کے حوالے سے بڑے دگرگون رہے اب بہت اچھے حالات ہیں پوری دنیا شاید یہ سمجھتی تھی کہ نامعلوم فاٹا میں کیا ہوتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے ایک پیغام ہے کہ فاٹا کے اندر قبائلی علاقوں کے اندر آپ جیسے بچے بھی ہیں جو پوری دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں جو پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ تعلیم آپ حاصل کریں علم آپ حاصل کریں ایجوکیشن آپ حاصل کریں چاہے جیسے بھی حالات ہوں پاکستان 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 کے اندر پاکستان کے اندر ہر ایک بچے میں پیدائشی ایک اندرونی صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس کو پولش کرنے کے لیے اس کو نکالنے کے لیے وہ صلاحیت اس میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کے دکھانے کے لیے کوئی نہیں ہے کہ ان کو وہ دکھائے ان کو جو ان کا راستہ کے کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے اللہ تعالی جو بھی انسان دنیا میں پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے ایک تقدیر لکھتا ہے کہ یہ بندہ یہ بنے گا تو بچپن سے اندرونی صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس کو پولش کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تو میں دنیا کوئی پیغام دینا چاہوں گا کہ نہ ہم ٹیررسٹ ہیں اور نہ ہم ایکسٹریمیسٹ ہیں ہمارے مل میں ابھی بھی ٹیلنٹ ہے ہم پاکستان کو دنیا میں دنیا کو پاکستان کی ایک پروڈکٹر آف پوزیٹیو پیچر دکھائیں گے اور پاکستان کو اس مقام تک پہنچائیں گے جس مقام تک اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے بہت شکریہ ہمات صافی آپ دیکھ رہے تھے یہ ایک بچہ ہے نننا پروفیسر ہے جس سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور یاد رہے کہ اس کا تعلق فاٹا سے ہے محمد ایجنسی سے یہ پوری دنیا کے لیے نہ صرف پاکستان کے لیے بہت پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ یہاں سے امن پھوٹ رہا ہے یہاں سے تعلیم اور ایڈوکیشن کے لیے ایک میسج نہ صرف پاکستان کو جا رہا ہے بلکہ پوری دنیا کو جا رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ